موسیقی 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 دے ریٹر نے نال ساڑے آج بہت دن آباد آئے نے ڈاکٹر کیر سنگھ انجاب سکول ایجوکیشن بوردے چیئرمنٹ رہے نے اور پلیٹیکل سینس دے پروفیسر تے ہیڈ رہے نے پیجاب بیجمیسٹری پیٹہ علاج توڑے دوما دس واقت جی دشک جی ان میں کوئی زیادہ گلنی کرنی صرف پترکار دے توڑتے توڑھوں جے کوئی بات تھوڑے کوڑھا ہے تو جا فر ٹپنی یہ سارے ایشو تے باری صاحب جدو پاکستانوں نے سنتاری دے ویچھے ہون چاہیا اس میں دسے جاندہ جڑے آنکڑے آئے وہ تھے تئی پرسینٹ کاٹ گنٹیاں سی گے جڑیاں ہاڑی 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 اُتھے یہاں بات آباد بنیا کہ کاٹ گنٹیاں نے اس رکھیاں نہیں ملی ہے گی تھی آج جا اُتھے تین تو چار پرسینٹ کاٹ گنٹیاں یعنی بی پرسینٹ نو کنورٹ کرا لیا کنورٹ کرا لیا کوئی مایگریٹ ہوگے کوئی بدیشن چلے گئے کیونکہ اُتھے مہوری ایس طرح دا اہے سرج نہیں سکے گے پاکستان والے اُتھے جڑی ہاڑی شیعہ نے اندیا ہے سکھ ہندو ہے عیسائی نے ایک کاٹ گنٹی پھر کے مئے تھے تے اُنا بچوں سکھاں دی جڑی پریشن سے گی کافی بھدیا پریٹیکلے بھی سماجک بھی آر تھی کبھی ایک کافی بھدیا ستھیتی بنی ہنسی پر جڑے اُتھے دی جڑے ہندو ہے سندھ دے ویچے خاص کر کے بہت کافی رہن دے ہیں اُتھے جڑے ہندو رہ رہے دے ہیں اُنا دی جڑی ستھیتی ہے کوئی زیادہ بیسٹ نہیں ہے گے اس کر کے اُو جڑے سندھی بھی نے اُو جڑے ہندو ہے اُو اپنے آپ ہونے سکھ بننے شروع ہو گئے کیونکہ سکھاں دی ودیہ پریشن ہونے کر کے اُو اُتھے گردوارے بھی بڑھ گئے سندھ دے ویچے اُو ایسے بھی نان کے لیوان ہے نان کے لیوان بھی پر اے اپنے اپنے ہونے سکھ کہوں لے گئے بلکل پر اُتھے بھی جڑے ہندو بڑھ گئے ہونے کنورٹ کرایا جا رہے ہی سکھاں دے اے اے ایسی کہ سکھاں دے ناڑا اے ایجی تک شاہیوں ہوتی ہوئے پر اے جڑے رجان رکیا نہیں ہے گا ہونے 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 سکھاں والے بھی ہے مطلی رجان چالے پہ آئے تے اُتھے دیاں جڑی ہیں گے گردوارے جائدہ دان لگیا ہونے آسی ہیں زمینہ موسیقی 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 دنوں دے ورطاریاں دے پیچھے بڑے وڈے کارن ہاں جتھوں تک گروہ نانک صاحب دے پانچ سو پنجاز سالہ جو پرکاش پور مناؤں دی گل چل رہی ہوئی ہے جی ادھے پیچھے اکتے میں سامید ہے کہ پنجاز دے وچھے بابا نانک پرتی اوٹھوں دی لڑی پنجاز بی وسو ہیں او دا درشتی کون خلاف نہیں ہے ستکار بڑا ہے جی آپاں کہیے کہ بسو دا عام پبلک دا آم پبلک دا او ستکار پر ہے پنجاز بیان دا جی او باب نانک دی شبی اے ہو جی اوٹھوں دی ہے گیا ہے تی آپاں پتا یہ ہے کہ کرتار پور صاحب دے وچھے باب نانک نو جدھوں وہ سورگواس ہوئے ہیں تی ایک گردوارہ صاحب دے نار ایک وکھری او کبر جدی دے روپ جی او بھی ہے گیا اور انو پیر دے روپ جی بھی دے باب بلکل پیر تمام دے سو میرا کہن تو مطلب ہے کہ اے سکت حاسدے وچھے اے پیلو بھی ہے گیا کہ مسلم جیڑی جن صدارن ہے او نا دا باب نانک پرتی بہت اچھا پازیٹیو ایٹیچوڈ ویسے بھی اسلام نار کوئی کانٹرڈکشن نہیں سکھ جب دی دوسری گالے ہیں کہ سکھ تارمدی کسے نار کوئی کانٹرڈکشن دی نا ہندویزم نار ہے نا اسلام نار ہے کسے بھی تارم نار نہیں صرف کریتیاں نار ہے گیا او جڑیاں چیزیں جڑیاں کسے بھی تارمدیاں ونڈیاں پاؤں دیاں نا جا کے سمائدے بچ اوچ نیچ پیدا کردیاں جاں سوچن کردیاں او دے خلاف بابا نانک جڑی آواز اٹھاؤں دیاں آپ انہوں پتا مڈلے طورتیں اے ہی ہے سو اکتے میں سامنے دیں کہ ایک آرم ہے والیہ صاحب کے جیدے کر کے سکھاں پرتی اے درشتی کون جڑا ہے گا اوہ یہ ہے کہ سکھاں دا پرباب جنہوں کہیے کہ ڈائیسپورا جسنہوں کہنے انتر راشتری پدر تھے جی انتر راشتری پدر تھے جڑا سکھ بیٹھا ہویا ہے اوہ دا بھی پاکستان پرتی بڑا سافٹ کارنر ہے ہم اوہ جڑے تسی دیکھوں گے کہ جنہیں باروں لوگ جاندے ہیں اوہ تھے پاکستان دے مچے انہوں وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملدے ہیں اوہ دا کان ڈکسا بھی ہے تا پیسہ بھی دا وہ دروں بہت آ رہے ہیں جیدی لوڈ ہے پاکستان ہاں تسی ٹھیک کہہ رہے ہوں اوہ دا اکھتے پیسے دی گال بھی آئے دوسری گالے آئے کہ پاکستان دے مچے جڑے مسلم پائی چاہ رہا ہے گا ہے یا وہ تو دی سرکار ہے جی اوہ سیاسی طورتے بھی انہوں میں ٹھیک لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی اے ہو جی پار تا دی کمیونٹی جیڑی ہے جی دا سافٹ کارنو ساڑھے پرتی رہے جی اوہ دی ہے شہد اہی کارنو ہے مران خان جڑے پرکاس پورکتے ہیں اوہ دا اوہ دی آئیڈیو لوجیکل جس رو ہم پاپا اپروچ کہنے ہیں نا جی جی او دے ویچے ایک اے فیکٹر ضرور ہے کہ ساڑھا سکھ کیونکہ پنجاب دے بیچ بیٹھے ہے باورڈر سٹیٹ ہے کہ سکھ ساڑھے پرتی نفرت پریا رویہ نا رکھا ہے تے اے جڑھا آپاں کہنے ہیں کہ پانچ سو پنجاب سالہ بڑے دنوں ہی فیکٹر ہے گیا سیاسی کنسیڈریشنز بھی ہے گیا اور دوسرییاں جڑیاں کے باب نانک دی شبی پرتی اوہ دا ستکار جڑھا ہے گیا اوہ بھی اے دے بچے شامل ہے تیسری گاب جڑی میں کہہ رہے ہیں ایسی گاب کہ انتر راشتری جڑا سکھ پائی چاہ رہا نا جی اوہ پیسہ تے چلو ٹوریزم دے تاورتے ادھر چلو ریلیجس ٹوریزم کیسا ہو دیا پر ریلیجس ٹوریزم دے تاورتے آن دے ہے اور دوسری گاب لیا ہے کہ جڑا باہر بیٹھا ہے نا سکھ اوہ پارت سرکار پرتی جدوں دا ہیچ راسی ہویا ہے اوہ پارت دی سرکار پرتی تھوڑا جا نرازگی رکھا دا ہے اپنے ہندوستانی سکھ جنہوں اپنے کہنے ہیں نا جی اوہ تے سامے دے نال حوڑی حوڑی جنہوں کہیے کہ حوڑی حوڑی اوہ دے نال جنہوں کہیے کہ سمجھا ہوتا جب کارنواری گاہ لون دی ہے پر باہر اجے ہاں انسر اجے بھی بیٹھا ہے جیڑا کے اوہ چراسی تو بعد اجے ریکنسائل نہیں کر سکتے اور انہوں لگ دا ہے کہ جے کوئی ساڑی تیر بان سکتے ہیں پر چار بھی تا ہے نا پر چار بھی ہاں ساڑی کوئی تیر بان ساگتا ہے نا جیڑی سکھ پائی چاہ رہا باہر والا جب بیٹھا ہے جنہوں انہوں آس ہے ساڑی کو تیر بان ساگتا ہے تو پاکستان بان ساگتا ہے سو اے سکار کے اے ہیں جنہوں ڈیلیکٹیکل ریلیشن جا جڑا ہے گا نا جی مطلب ہے کہ سکھ پائی پر اے سہلاج رب سب تسی ٹھیک کہہ رہے ہو اے سوالاج اے سرانی کاروائی کے میں جیڑی تسی ہوں کاروائی دیگال کر رہے ہیں انہوں کے بڑی ماند پا گیا خائص کر کے اسی سمجھاں گے کہ جنہیں بھی لوگ لوگ ادکاران دے پکھین ہیں وہ اے سکار نو ٹھیک نہیں سمجھے اور خاص کر کے سکھ اسی سمجھے کہ سکھ دے تو عورتیں جڑا ہر سکھ محسوس کر دا کہ تاکہ ہویا ہے اسی تاں گروہ تے ایک بہادر نو یاد کر دے ہیں بھی کسے ہور ریلیجن نو جو انہوں نے بنایا اے دو رکیا ہے اے تاں گلی کچھ نہیں ہے جی تے نارے ساڑھا تہاں سے ہے پی اسی دے پرائیاں تیا جدہوں کو چکے لے جانتا سی تے انہوں نے واپس کر کے ایک فون کال لے لگے ہلو حالیہ صاحب ساسی کال حالیہ صاحب ساسی کال ساسی کال جی حالیہ صاحب میں گندیل سنگھ پنٹھری جلے کرنا جانا پر بولنوں گیا جی میرا سوال ہے کہ پاکستان پرانمنٹری امران کھان پھلنا ایک پاشن دلنا ہے کہ کسی لی کسی لی جبری ترم پر برسن کرنا یا کسی لی نکاح کرنا ایک پاہ پے کسی لی کنون کیوں نہیں بنایا پاکستان ہے میرا اے ہی سوال ہے یہ ٹھیک کہہ رہنے بالکل دیکھو گانے ہیں کہ جبری ترم تبدیلی کرنی اجازت نہیں ہے اے ہی اے صدام تک طور پر اسلام بھی نہیں ہے اور کسی لی نکاح کرنی بھی اجازت نہیں ہے ہن سمجھ سے آئے یہ ہے کہ ہونا یہ چاہید ہے میرے مطابق کہ جدوں کو یہ ہو جا کوئی مسئلہ آنڈا ہے جتھے آپاں کہیے کہ انتر ترم ویادی گال آنڈی ہے جتھے اے ہو جی بے پچھوکڑ جو ہوئے کہ اے نکاح انہوں انہوں انہ چر نہیں کرنا چاہے جنہ چر سرکار او دی تحقیقات نہ کر رہے پھر کی بچیاں دی آپسی سہمتی جنونلی یہ ٹھیک ہے کہ اے جبری ہے یہ جڑی بیڈیو نیرس ساروی میں تمہیں کٹ رہے ہیں یہ بیڈیو جتاں انہوں بچھا رہے ہیں کلی کڑی نو لے گی وہ تو کہونا کنڈا کوکھا رہی ہے بیڈیو والیہ صاحب سہمت ہے میں اے ہی کہہ رہے ہیں کہ اے ہی بیاء ہونا نہیں سی چاہی دا بیاء کرن تو پہلا نکاح کرن تو پہلا کجھ سامان سرکار اپنے طورتے تحقیقات کرے پروارانو کچھے وکھرے کر کے پچھے ستانتر کر کے پچھے تے جے اونا نو لگے کہ ہاں بچے آنڈی آپسی سہمتی ہے تے پھر کوئی حال دی نہیں پھر بیاء ہونا چاہی دا ہے کیونکہ آج دے یوگ دے بچہ سی کہی ہے کہ کوئی بندہ نہ ہو میں اے ہی کہہ رہے ہیں کہ اے دا حال والیہ صاحب اے ہی ہے کہ اے تے ہون کٹنا واپر گئی اور میں نے سامید ہے اے بچوں پتہ نہیں ہونو جس طرح بچہ رہے ہو پروار بڑے کی کر دے ہے دوحی ہے او کو یہ ہو جا سٹیپ لین دے میں جب کسیٹ کے لے کے جانا برادر دی سنی ہے تسیٹ کے لے گئے تسی بلکلے کہہ رہے ہوں انہوں نے سٹیٹمنٹ ہے اے ہی ہے اور اے دا حال تے والیہ صاحب اے ہی ہے کہ اے نکاہ ہون تو پہلا راج دے والوں سٹیٹ والوں پولیس والوں پہلا خود تحقیقات کیتی ہے جے سٹیٹ علاؤ کرے پھر نکاہ ہونا چاہیے دا ہے ادر وائز نہیں ہونا چاہیے دو گل نہ ڈاٹ سا پہلی تک گل کڑی والگ ہونی چاہیے دی ہے اتھ دا کڑی نا والگ ہے سوڑہ سال دے کڑی ہے سرکار میں وہ بھی دیکھنا چاہیے دا ہے سرکار تھے جب میں ہونے تھے دو کیس سندھیں بندے نے پہلا تھا یہ بند ہے کہ کرو کڑی نیپ کیتا ہے یہ بلکل ٹھیک گلت ہے میں واجی صاحب تسی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہوں میں کہہ رہا ہوں سکھ دے تا عورتے سانو تیار نموشی واری گالے اوڈہ ہی مترون واری گلہ ہے بلکل وہ ہی دکھلے گلے تسی کہہ رہا ہم بھی دا حال کیا ہے حال تے اے ہی ہے نا جی کہ جدوں اے ہو جی کو کٹنا واپر دیا ہے تے او میرج سالمنائز کرن تو پہلا سٹیٹ تو کلیرنس ہونی چاہیے دیا ہے کہ اے ٹھیک ہے بچیاں نے اپنی مرضی نہ آ رہا ہے تے اے نا دی بیعہ کرنی اجازت دیا ہے جنہا چرے سٹیٹ علاؤ نہ کرے اونا چرے اے لکا کسے مولوی نوں کسے نوں اجازت نہیں ہونی چاہیے اے ہی حالہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے جی ایک فون کل ہو لے لیے لیے ہیلو ہاں جی ساتھ سکال جی ہاں جی دستو جی چلو میرا خیال ہے اے نا دا فون جی کئی بری لکھا مگدہ آچھا کر لیں اے ٹاپ صاحب دنجے پاس سے اپنا جی کرنے کریے اوہ سب میری کروستی ہے بھی جدوں اے سیکولر سٹیٹ نہیں جی جی اسلامیک سٹیٹ ہے اسلامیک سٹیٹ اے بھی کوئی کہا ہے بھی انہوں جبری ترم نوں جڑا ہے تبدیل کرون دا کوئی قنون ہو سانتے ہیں نہیں ہے لی دیکھو انہوں دا سمدان ہے چاہے اسلامیک رپبلک ہے پاکستان دی جی انہوں دے سمدان دے بچے جبری ترم کرن دی اجازت نہیں ہے جی نا ہی اسلام ایز ریلیجن او دے بچے کوئی اجازت ہے جبری بالکل نہیں ہے تو جبری جن نہیں ہے دیکھو جڑا اے ہونے آپاں کہہ رہے ہیں نا بھی جبری ہو رہا ہویا او کہہ رہے ہیں کہ اے نا دی بچے ہیں دی مرزی نال ہو رہی ہے ہونے اے تے گل مسئل میں اے ہی کہہ رہے ہیں عزی والیہ صاحب کہ صدانتک طورتے نہیں ہے جی پر صدانت دے اولٹ آپاں پتا ہے کہ سماج دے وچھ او گلہ ہوں دیا ہے جی دی یا صدانت دے اولٹ ہوں دیا ہے جی تے او دے وچھ تے لاپ آکے پھر ایک کوئی طریقہ ہے کہ راج نو انٹرفیئر کرنا چاہید ہے گورنمنٹ یعنی کہ انٹرفیئر کرنا چاہید ہے اور او اے ہو جیاں کٹناوں نو تاہی رکھ ساگ دیا ہے پھر جے اے نا نو ناتے شہ دے وے جی تے دوسری گالے ہے کہ خود ایس چیز دی پڑھتاڑ کر کے ہی اجازت دے وے ادروائز نہ ہو جی پہ درشک جی درشک جی میں ایک ایک سامدھ آئے ہیں کہ جس طریقے نہ ہونے پریشن بن رہے ہیں میڈیا چاہے ساری دنیا چاہے جی میں ڈاکٹر کےٹ سنگھوں رہاں نے کیا ہے کہ بدیشی سکھاں نو پاکستان کسے نہ کہے تریکے نال دونہ دا سوفٹ کارن رہے کن دجھے پرتی تے او دا پریشن نہیں بنے گا جیڑا انٹرنیشن لیبل دا تاکہ ہی جای کٹنا ماروکن عبادی صاحب جیڑا سکھاں دا اپنا پرواب ہے دیش بدیش دا بھی ہے خود اپنا پرواب ہے ایسے میں تُس ہی دیکھیا کشمیر دے بیچے تارہ تین سو ستر ختم کی تھی اسی کشمیری بچیاں نو اتھے کہ پونے تو لڑکیاں نو جڑیاں لکھر بے خرچ کے اسے جم کشمیر بیچے پچھایا اس تو پہلا بھی جدو کشمیریاں نو کٹیاں مارے جا رہے ساڑے سی ایم نے اید تے کرے بلایا ساڑے سی ایم نے اس طرح کے نا ملڈے ساڑے چھڑ کے آئے اس طرح کے ٹھیک ہے پاکستان انہا پرتی ہمدردی رکھتا ہے اسی ساڑا ایک اتحاس رہا ہے کہ اسی جڑی ہیں بیگانی چاہے ہندو کڑیاں چاہے مسلمان کڑیاں اوہو ریت ہون بھی نبا رہے ہیں برکل ٹھیک ہے پاکستان دے وچے کش اجہاں کش ہو رہا ہے منو اے لگ دا ہے کوش شکتیاں اجہیاں بھی نہیں جڑیاں اے اجہیاں کٹنا وہاں نو انجام دے کے کرتار پر لانگے نو رکڑا چاہیے لیں جی میں سبرا منیم دا بیان آیا اسی طرح تسی ایک مرجہ اسلام بیگ جڑا پاکستان دا صاحب کا چیف ہے انہیں بھی ایس طرح کے لئے گلہ کرتی ہیں کہ جڑا کرتار پر لانگا ہے اوہ دے رہی اسی کھارستانیوں پہنچا سکتے ہیں اس گل کر کے بھی سکھان دے اٹیک کر کے بھی اہی جیاں کٹنا مطلب ہے کہ ایس طرح دا محول بنایا جاوے تا جو کٹنا پر لانگے نو رکیا جا سکے تے میں نو لگ دا نہیں ہے گا پر سرکارات دونے چاہے جنہ مرضی تنا ہو چاہ رہے ہیں امران خان صاحب بھی تے مدی صاحب بھی لانگے نو پورا کندے میں چاہ رہے ہیں گل تھوڑی درشک جی یہ جڑا اینگل ہے اسی میڈیا رہی اسی جدو تو بات ساڑا یہ یوٹیوب تے جانا ہے اسی پاکستان دے کٹو کٹ پاکستان دا پنجاب دا پنجاب بھی دے وچے گل سن سکتا ہے کہ انہوں نے یہ گل سمجھ رہنی چاہی دیا ہے جدو ساری دنیا دے وچے سارے مسلمان تین سو ستر دے خلاف بول رہے سی اس ملے جدو کے اتھے آس رکھت محسوس کر رہے سی خاص طورت لڑکیاں کشمیر دیاں جدو کے بیانواجی ہو رہے سی کہ کشمیر دیاں کڑیاں بڑیاں سونیاں ہوں دیاں نے انہوں نے لیایا ہو انہوں نے بیاء کر رہا ہو ایتھو تک کہ ایک سٹیٹ دا مکمہ تری بھی ہے جی گل کرے میں لینے تا جیدو کیتی سی اس ملے سکھ بندیاں نے نواب جسا سنگالو والیہ دی او براست نوں کیم رکھ دے ہوئے انہوں نے کشمیر پچھایا سی اے گل جیدی ہے پہلی وار نہیں ہوئی درشک جی بلکل ٹھیک ہے رہے نے اے جیدی پرمپرہ سکھا نے ہمیشہ قیم رکھی ہے تے اے گل ساری دنیاں نوں پتا ہے کہ جے ایک سکھ بھی آجاندہ سی دے لوگ آپنے اپنے سرکھے تے محسوس کر دے سی اوس تھا اوس سکھ قوم دے اوس تھاں تے جیتے بابا نار پیدا ہوئے جیتے انہوں نے افتار تا رہا اس ترتی تے اس طرح دی کٹنا باپر جانا سچ مچی جو میں ڈاکٹر کیر سنے کیا ساڑھے لئے تا بڑی نموشی والی گل ہے اور سنوے اسیے دی نندہ بھی کر دیا یہ دے نال اسی دسنا بھی چونے ہے کہ پاکستان نوں جیڑا ہے ایس طرح دے جیڑے کامتوں امران کھانو خود دیکھنا چاہی دے اور گل کرنی چاہی دی ہے جیڑی ہندوستانہ ترادی ستی تھی بلکل بکری ہے سماج اکتا اور تیری سکھ تے مسلمان نا دا جیڑا رشت ہے او کڑھتن پر اے نا بنے انہوں اس تے زیادہ کم کر دی لوڑ ہے جیڑا پنجاب سکھا رہا ہے لیندے پنجاب دی سکھا رہا ہے انہوں ایمیجیٹ ایکشن کر دی لوڑ ہے اور اے تے انصاف ہونا چاہی دے جو مانگ کی تھی ہے جگزید کا عورد پروار نے او اس تے جیڑا انصاف لئی جس طرح لڑ رہے ہیں اسی سارے اونا دے نال ہیں اسی اسے سل سامزلو اے جڑا پروگرام اج کیتا ہے اسی جتھے ہم دردی پرگٹ کر دے ہیں اوٹھے سارے سمو سکھانو اے کہنے کے اس دی نندہ کی تیزہ ہوئے درشن درشک جی اور ڈاکٹر کیر سنگ جی تو ساڑے اس پروگرام چاہے تھوڑا بہت بہت آنواد پیارے درشک کو تھوڑا بہت بہت آنواد سبسکرائب کریں چھڑکلا ٹائم ٹی وی اور لیٹر سٹ اپ ڈیٹ پانے کیلئے پریس کریں بیل آئیکن کو